اسلام علیکم میں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کہ دوہزار پچیس میں کون سے امپورٹنٹ ایچ آر ٹرینڈز ہیں جو ڈامینیٹ کریں گے چھے ایچ آر ٹرینڈز ہیں جو دوہزار پچیس میں بھی ڈامینیٹ کریں گے دوہزار چوبیس میں مور ارلیس ڈامینیٹ کیا اور دس سیکوینس دس ٹرینڈ ویل کانٹینیو ان ٹوزیرو ٹو فائیف ایز ویل نمبر ون اے آئی اینڈ آٹومیشن ایٹ ویل ڈامینیٹ بہت سارے ایچ آر پروسسز ایڈمیسٹریٹیو ٹاسک ان کو اے آئی بیسٹ سلوشنز میں کنورٹ کیا جائے گا اسی طرح سے جو ریکروٹمنٹ پروسس ہے جو سوٹو بریٹی آف کنڈیڈیٹس ہے ایٹ ویل بی ڈیٹرمنٹ تھو اے آئی بیسٹ سلوشنز سیمیلرلی ایمپلائی مینجمنٹ پرفارمس مینجمنٹ ٹیلنٹ مینجمنٹ یہ بھی انشور کی جائے گی کہ اے آئی بیسٹ سلوشنزوں آٹومیٹڈ فوڈی جو سپورٹ کریں ان تمام ایمپورٹنٹ ایچ آر ٹرینڈز کو ایچ آر پریکٹسز کو نمبر ٹو ڈائیورسٹی ایکوٹی اینڈ انکلوجن یہ اس نے دوہزار چوبیس میں ڈامینیٹ کیا اور دوہزار پچیس میں بھی یہ ٹرینڈ ڈامینیٹ کرے گا جہاں پہ ڈائیورس کمیونٹیز کریئیٹ کی جائیں گی ایمپلائیز ریسورس گروپس بنائے جائیں گے اور یہ انشور کیا جائے گا کہ تمام کمیونٹیز سے لوگ ان گروپس میں کام کریں اور مل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں ڈائیورسٹی انشور کی جائے گی جو بھی اپرچنٹیز ہیں لرننگ اپرچنٹیز ہیں فائنینشل بینیفٹس ہیں تو وہاں پر ڈائیورسٹی ایکوٹی اور انکلوجن کو انشور کیا جائے گا لیڈرشپ ڈیویلپمنٹ لیڈرشپ ڈیویلپمنٹ کورسز اس طرح سے کروائے جائیں گے جہاں پہ ایچ آر اپنا سٹیٹیجک رول پلے کرے گا یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے فیچر میں لیڈرز کریئیٹ کرنے تو آپ کس طرح سے ان کو ڈیویلپ کریں تاکہ وہ ان کی جو نیڈ ہے ان کی جو ڈیویلپمنٹ ہے ان کی جو گروت ہے جو لرننگ ہے وہ سنکرونائز کریں بزنس ریالیٹی کے ساتھ بزنس ریکوائرمنٹ کے ساتھ تاکہ اس کا بینیفٹ اوورال بزنس کو آئے امپلائیز کو بھی آنا چاہیے کہ ان کی کیلئے گروتھ انشور ہو لیکن اٹھ سیم ٹائم بزنس کو اس کا بینیفٹ آنا بہت ضروری ہے تاکہ پزیٹیف بزنس ریزرٹس آئیں ان ٹمز آف گروتھ ان ٹمز آف ریونیو ان ٹمز آف پروفیٹس سٹیکولڈرز ویلیو انڈ ایکوٹی ایک اور امپورٹنٹ ٹرنٹ جو 2025 میں ڈامینیٹ کرے گا وہ ہے ہائیبریڈ ورک ارینجمنٹ جہاں پر ریموٹ ورکنگ اور ان پرسن یا ان آفیس ورک ویل بی انشورڈ یہ ایک ایسا کلیکٹیو موڈل ہے جو ڈامینیٹ کرے گا اس کی میں نے پریکٹیکلی ایمپلیمنٹیشن دیکھی ہے مختلف اگنیزیشن میں اس کو ریزرٹس بھی دیکھیں کہ ابھی منیجمنٹ نے بھی یہ ریالائز کر لیا اور امپلائیز نے بھی فاکس ہونا چاہیے کہ آپ اپنے گولز کو اپنے مائل سٹونز کو اپنے ٹاسک کو کیسے اچیف کریں اور کتنے ٹائم میں اچیف کریں جائے آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں ابھی تو ایسے بھی ہو رہا ہے کہ سال میں 30 سے 35 ورکنگ ڈیز ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ ریموٹلی ورک کر سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ کا ہوم کنٹری ہے آپ کی ہوم لوکیشن ہے چاہیے کوئی بھی لوکیشن ہے لیکن آپ کو اپنی انڈرسٹیننگ ڈیویلپ کرنی ہے اپنے سپروائزر کے ساتھ منیجمنٹ کے ساتھ ان سے اپروول لینی ہے اس کے بعد آپ نے پھر ان کو بتانا ہے جی کہ میں فلان جگہ ٹریول کر رہا ہوں فلان جگہ بیٹھوں گا اور میں میک شور کروں گا کہ میرے پاس انٹرنیٹ و نوائز فری انوائنمنٹ ہونی چاہیے میں اپنے کام کو فاکس ہو کے کمپلیٹ کروں اور جو ہماری ٹائم ہیں ان کو میں فالو کروں گا تو اس طرح کی رینجمنٹ ابھی آلریڈی آپرکٹیکلی ایٹ is اپنینگ in the organization اور میرا خیال ہے کہ this is a very strong message to the companies to the firms to the organization in Pakistan in India in bangladesh in other country. چاہے وہ فیزیکل ویلنس ہے منٹل ویلنس ہے یا فینینشل ویلنس ہے اس کو انشور کیا جائے گا سرکچرڈ اپروچ سرکچرڈ پروسیس اینڈ پریکٹسیز کی انپلائیز کی ویل بیئنگ ہونی چاہیے اور اس کو پرائیٹی دینی چاہیے منٹل سائیڈ بھی دیکھی جائے گی جو منٹل ویلنس ہے یا ویل بیئنگ ہے اگر آپ منٹلی سٹرانگ ہیں پازیٹیو ہیں مٹیویٹڈ ہیں تو آپ فیزیکلی بھی سٹرانگ ہوں گے and you will be delivering the results so your inner thoughts, your inner motivation is very critical to your job performance in physical form, in terms of results in terms of achievement learning and development ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ رہ گا ایچ آر کا 2025 میں continuous learning and development is very important and this is the requirement of the Gen Z also بہت سارے جو یہ ٹرینڈز ہیں یہ جن Z میں پائے جا رہے ہیں کیونکہ جن Z will be dominating the workplace in the next few years maybe in the next couple of years اور اسی طرح سے جن Y جو ہے وہ بھی امپورٹنٹلی اس میں figure out کریں گے کیونکہ major portion of Gen Y they are already working on the workplace in different organization اس لیے جو continuous learning ہے it will dominate اور اس میں reskilling ہے, upskilling ہے اور پرسنلائزڈ لرننگ بھی ہے کہ جہاں پہ لوگوں کی پرسنلائز نیڈ کو کس کر کے ان کو develop کیا جائے گا تاکہ وہ اپنے ریزلٹس deliver کر سکیں ان کی growth ہو سکے اور وہ organization کی growth میں بھی اپنا role اچھی طرح سے ادا کر سکیں تو یہ چھے trends ہیں HR trends ہیں جو 2025 میں dominate کریں گے میں ذرا سا اس پہ briefly بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ HR leaders کے لیے senior management کے لیے boards کے لیے بہت important ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں جانے جب 2025 شروع ہو جائے تو تاکہ organization fully prepared ہو اور وہ اچھی طرح سے اپنی results کو plan کر سکیں اپنی business plans کو اچھی طرح سے structure کر سکیں اور ensure کریں کہ maximum results achieve کیے جائیں I wish you all the best اگر آپ کو کوئی question پوچھنے ہیں تو آپ comments کر سکتے ہیں میری ویڈیوز میں and I will try to respond to every comment اپنا بہت خیال کریں اللہ حافظ